اے اللہ ہمارے حال پر رہنف فرما اے اللہ ہمارے حال پر رہنف فرما اے اللہ کوئی مناحضہ نہیں جس کا ہم نے عمدنک کیا ہو اے اللہ کوئی خطاہ سی نہیں جس کا ہم نے جانباز کرنا کیا ہو ہم نے تیرے احکامات کو تウڑا ہے دے ندیکی سنتوں کو چھوڑا ہے gہرگے طریقوں کا بنایا ہے اے اللہ کجرم عظیب کو معاف فرما عمد کے جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ ان گناہوں کے سمندروں میں ڈوپے ہوئے ہیں وہی تو بتانے والا ہے اے اللہ خبرت فرما کر ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال کر اے اللہ انکبر حسسن میں کو استماعی طور پر پورے عالم میں وہ امریکہ میں بستے ہو اور یورپ میں اے اللہ ام packہ نہ برستے ہو یا ایشیا میں اے اللہ انکبر دے عمت کو گناہوں کے سمندر سے نکال کر میں الذنی خبرت کاملہ دے میں الذنی فرست تیری ذات تو مستغنی ہے تجھے کسی کے گناہوں سے کوئی نقصہ نہیں تجھے کسی کے پہنشت سے کوئی نفاع نہیں تجھے ہی ایودہ من قدرت دے ای اللہ احمد کو استعمالی طور پر گناہ کے سمجھ روزے نکال کر انہیں اتعات کے راستوں پر ڈال دے ای اللہ احمد کے حال کے رہن برşaہ دے ای اللہ احمد کے حال کے رہن برşaہ دے امین اے اللہ احمد محمدیہ taking my book esi اے اللہ احمد محمدیہ اس کے دل میں آپ بن نبی کے مجاہدوں کی اے اللہ وقت پیدا فرما کر اے اللہ امت کے دلوں میں امت کے دلوں میں امت کے مجاہدوں کی وقت پیدا فرما کر اے اللہ امت کے دعوت کے رہنے مجتمع فرما دے اے اللہ تیرے دین مجترہ دنیا توانے میں لگے رہے یہ ہمارا اجتماعی جرم ہے اس کام کو کام نہ بنانا امت کا اجتماعی جرم ہے سبنا خودر سے محب کر دے اے اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے اے اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے امید کو ہدایت کے راستے پر دور ادرہ جاتکی طرح سلا دے اور امید کو دور ادرہ جاتکی طرح ہدایت کے ا heights میں مجتمع فرما دے اے اللہ تیکل پھرد و امید اپنے دین کا دعائی بنا دے اے اللہ احمد کے دلوں سے دنیا کمینا کی اور دنیا آیا دنیا کی محبت نکال کر دین تیمٹنا کا غب احمد کے دلوں میں پیدا فرما دے کہتا ہے جو اسے کیا مشکل ہے اے اللہ نصطاف تو ہمارا ہے تیری ذات کو وہ نصطاف نہیں وہ امن فضل زنر کرم سے اگر سمکے کو اعطاق کر پھیر دے جنہ تو یہ کیا مشکل ہے اے اللہ فضل فرما کرorar کرم فرما کر امہت کی اعطاق طف ہے فرما دے امہت کے بائشانیوں قبول طرف پھیر لے فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ ہسے کارس طف gusta کے پھیر پھیر فرما دے اے اللہ اے اللہ امت کی اضافت کے محطہ مجتمع فرمائے اے اللہ تفرصت اشتبت کی حفاظت فرمائے امین یا اللہ بہت فکر بہت فکر کریمان جو امت سے خدم ہو گئی فضل فرما کر کرم فرما کر امت کے قلعے میں واحد سے مجتمع فرما دے امت کے قلوب کو ایک شکل تھی طرف پھیر دے یا اللہ یا اللہ جو صلاحیہ نے تیری دیوی امت کے پاس امانت ہیں ان صلاحیہ تو قبلدین کی صحفات امت صرف فرما دے دنیا اے دنیا امت کے صلیتوں کو ہٹا کر امت کے دن کو قائم کرنے پر ان صلاحیتوں کو استعمال فرما دے قلوب تیرے ہاتھ میں ہیں جس طرف شاہتا ہے پھیر دیتا ہے فضل فرما کر کرم فرما کر امت کے دلوں میں استعمالی طور پر دن کے مٹنے کا غم پیدا فرما دے یا اللہ ان جماعتوں میں اخلاح کرت کو قبول فرما جہاں درس ہے بھی جماعت کو در جائے ماہ دینی فضائے قائم فرما اس نے بذارش قائم فرما قرآنی بقاجب قائم فرما امت کا امانہ مسلح مجتمع فرما کر ایک اکر پرد امت کی سنت پر تربیت فرما اے اللہ اے اللہ ان جماعت امانہ کامیر ہم کو نقص بھی فرما جب آتے ایمان ہی ہمارے پیدا فرما جسے تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں جس ایمان کہتے ہیں قرآن میں حکم دیا ہے ہم سب تچھوٹ ایمان کی پھنٹ بھانتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ دین کی ضرورت ہے اے اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ ایمان کی ضرورت ہے مذہر فرما کر کرم فرما کر ہماری غفظت قطور فرما دے اور ایمان کا ہماری پہلی حاجت بنا دے اور ایمان کا ہماری پہلی ضرورت بنا دے اور ایمان کی طلب امت کی دیروں میں پیدا فرما دے ایمان کی طلب امت کی دیروں میں پیدا فرما دے اے اللہ زباد ایمانیت ہے مذہر کی انفرما طخوہ اور پہارت زودہ عبادت سمر و قناعت تم کو نصیب فرما اے اللہ اے اللہ عبادات کا شوق ہمارے دلہ میں فیدips کرمائیں آمین جو تیرے نبی کی آتو کی چندگتی یہ اللہ کو ہمارے آتوں کو قانتہ من کر رہ گیا سبل� فرما کر کرم فرما کر اے اللہ عبادات کا شوق امت کے دلو میں فید characterized یہ تیرے نبی کی آتو کی چندگتی یہ ا jullie ماقتی آتو قانتہ من کر رہ گیا سبل برما کر کرم فرما کر عبادات کی لذت پیدا فرما دے جو لذت ہے ہمیں باہشات میں محسوس ہوتی ہیں وہ لذت ہے تیری عبادت میں محسوس ہونے لگے تو اشیاء فیصلہ فرما دے اے اللہ حقیم علیل پر ہماری مدد فرما لیکن جنابت پر ہماری مدد فرما آمال خیر پر ہمیں مجتمع فرما اے اللہ اے اللہ حقیم فرما کر کرم فرما کر امت کے دلوں میں امت کے حقوق قیدہ کرنے کی طرف پیدا فرما حقوقی پامالی سے ہماری حفاظ کرتا فرما اے اللہ حقیم علیل پر ہماری حفاظ کرنے کی اور اے اللہ کا حقوق قیدہ کرنے کی طبیقہ سے فرما امت کے تمام طبقات میں ہدایت کی طرف پیدا فرما ہدایت عاملہ کے پیس سے فرما اے اللہ ہدایت عاملہ کے پیس سے فرما ان جماعت میں اقل حرکت کے ذریعے جو خیرے دورے صحابہ مجود میں آئی تھی جو غیبی مددے دورے صحابہ میں نازل ہوں تھی تو آج ایسا ہی ہے جیسا ہمیں ایسا ہی رہے گا تیری خودت کو دوار نہیں تغیر نہیں مذر فرما کر کرم فرما کر اے اللہ وغیر بن صدقہ نازل فرما دے امت بہت سہر شان ہے امت بڑے اطلاعات میں ہے ججھے اطلاعات کی ضرورت نہیں ہے ابتراہ کے بغیر نوازے پر قادر ہے ہمیں اطلاع کی قدرت نہیں ہے ججھے اطلاع کی ضرورت نہیں ہے مذر فرما کر کرم فرما کر امت مسلم کو اجتماعی طور پر اے اللہ رزت کی ہواوں سے بچا کر اور اے اللہ رزت کے گھڑوں سے نکال کر امت کو ایمان کے حضر پر ڈال دے اے اللہ امت کے حال پر رہنج خوادے اے اللہ امت کے حال پر رہنج خوادے امی امت بہت جلی جا رہی ہے رزت کی ضرورت فضر فرما کر کرم فرما کر اے اللہ تع 이게 فرق قادر ہے جہاں تو ججھے ایک جماعت گزر جائے وہاں اطلاعات کی ہواوں کو ہٹا کر اے اللہ تو ہاں ہدایت کی ہمائیں جلا دے اے اللہ حضرت محمد کر کر تو نے ایک ایک تحابی کو ایک ایک ملک کی ہدایت کے ذریعہ بنایا ہے اے اللہ ہی جماعتیں اپنے پر حرکت کو سارے عالم ہدایت کے فیرنے پر ذریعہ بنا دے امریکہ میں اور یورپ میں آسفریہ میں اور افریقہ میں ہر برعہ عظم دین کو قائم فرما دے جہاں جہاں سبھی جماعتیں گزر جائیں اے اللہ وہاں دینی فضائیں قائم فرما دے تو نے اس سے پہلے کیا ہے تو آج جبنیسی خدرت کے ساتھ ہے کام بھی وہی ہے تو بھی وہی ہے اور کرنے واجبت بھی وہی ہے بس اگر فضل کی ضرورت ہے تو فضل فرما کرم فرما کر ہمیں ان اصول پر جمع دے جو بہت تیز سے تیز سے ہدایت کے وعدے ہیں جو اصول تجھے مطلوب ہیں تو ہمیں ان اصول مجتمع کر دے جو طریقہ تجھے مطلوب نہیں ہیں ہمیں اتماعہ سب سے ہٹھتے اسے جتکر ہٹا دے وہ اصول ہمیں گھلا دے جو تجھے مطلوب نہیں ہیں وہ اصول میں یاد دلائے جو تجھے مطلوب ہیں یا اللہ جو غیرین غیبی نسرتیں مددیں زورت بھی نازل ہوئی ہیں کرن فضل فرما کر اے اللہ غیبی نسرتیں نازل فرما قدم قدم پر نسرت فرما قدم قدم پر رہبری فرما اے اللہ ہم بعیف ہیں کمζوری اپنے ضعف کے معتعیف ہیں جو فضل فرما کر کرن فرما کر دشمن خوش ہوگا یہ کہہ کر ان کا کوئی مولا نہیں ہے اے اللہ ہم دواحی دیتے ہیں ہماری یسوہ تیرے کوئی مولا نہیں ہے اے اللہ تیرے صحبہ نے تیرے صحبہ نے اعلان کیا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم ہم آج بھی تیرے صحبہ کا نارا یاد دلاتے ہیں تو فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ تو ہمارا بنجا اور ہمیں اتنا بنا لے اپنے معصفہ کے ہمیں حوالے نہ فرما اپنے ذات کا اعتماد و یقین فضائل کا یقین اپنے وعدوں کا یقین اے کہ امت کسی نے پیدا فرما کر اپنے معصفہ کا تاثر اے کہ امت کسی سے نکال کر اے اللہ پورے دیبر امت کو قائم فرما پورے دیل کو پورے عالم میں زندہ فرما پورے دیل کو پورے عالم میں زندہ فرما چار عالم کے کونے کونے میں جہاں ایک مسلمان کو دین کے کسی ایک سنت پر عمل کرے میں رکاوٹ ہے تو اپنی خضرت کامل اس رکاوٹ کو دور فرما اور امت کو افتراتے نکال کر اپنے عوام کو صحابی صدم فرما اے اللہ امت کے احیاء سنت پر قائم فرما امی امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما امت کے دلوں میں غیروں کے تنقی نفرت پیدا فرما یا اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما جہاں جہاں سے بھی جماعتی گزر جائیں مادینی معاشرے کو قائم فرما جنہی معاشرے کو وجود نصیب فرما یا اللہ یا اللہ امت کے دلوں سے غیروں کے تنقی نفرت پیدا فرما اے اللہ ہمارے شادیوں سے ہماری شکلوں سے ہمارے لباسوں سے ہمارے طریقوں سے ہماری ضروریات سے ہماری تجارتوں سے ہماری ذراعاتوں سے ہمارے تمام دینی دنیاوی شعبوں سے اے اللہ غیروں کے طریقوں کو دور فرما غیروں کے طریقوں کو ختم فرما امت کو احیاء سنت پر قائم فرما دین کے تمام شعبوں کو بھی سنت پر قائم فرما دنیا کے تمام شعبوں کو بھی سنت پر قائم فرما اے اللہ سنت طریقے سے مزیر فرما اے اللہ سنت طریقے سے مزیر فرما اے اللہ امت کے ایمان کی عامال کی اخلاق کی اور معاشرے کی اور اے اللہ امت کے جانمال کی ہر جہد سے حفاظت فرما اے اللہ امت کے کاروبار کی اور امت کے معاش کی اور امت کے اتواب معاش کی ہر طرح جہاں حفاظت فرما یا اللہ قدم قدم پر رہے پر ہی فرما امت بہت پریشان ہے اے اللہ امت بہت پریشان ہے آدائے دین امت پر غالب ہیں ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ یہ غربہ ہماری بیدینی سے ہے تو فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ نے اتناس سے نکال دے اور اے فریدی پر ثابت قدم فرما جو رضیرات غیبیہ جو رضیرات غیبیہ نازل ہوئی ہیں اے اللہ وغیبیہ نازل فرما اپنے معصور سے مستقل فرما کر امت کے ضروریات کا تکفل فرما اور امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ وغیبیہ دین کے شعبوں کی حفاظت فرما ہمارے کام کی کام کرنے والوں کی کام کے مراکز کی تمام مداریت کی مساجد کی تمام جماعتوں کی جمعیتوں کی اور اے اللہ جو جو دین کی تندیم اور تحریک کے دنیا میں کام کر رہی ہیں جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں جمال کے یا جمعیت کے اے اللہ جمعیت علماء ہند کے بھی اجرات کو تام فرما اور کامیاب فرما اور قدم قدم پر ان کی رہبری فرما قدم قدم پر نسرت فرما امت مسلمہ کو قلب عائد پر مستمع فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کو ایک جو کا معامل بنا کر دین کے تمام شعبوں کو ان کی کمار تک پہنچا دے قدم قدم پر نسرت فرما قدم قدم پر رہبری فرما جن لوگوں نے ان سے دعاوں کیلئے کہا ہے اپنے دینی شعبوں کے لئے اپنے اجتماعات کے لئے اپنی جمعیت کے اجتماع کے لئے اے اللہ ہمیں کے لئے بھی تک ترخواب کرتے ہیں اس پورے مسلمہ کی آمین کو ہر ماننے والے کے حق میں قبول فرما اے اللہ ایک مدرس کی آمین پر تو سارے مسلمہ کی دعا کو قبول کرنے کا واضح کرتا ہے کوئی تو تیرا ایک اخلیت بندہ اس مجھوے میں ایسا ہوگا کوئی تری مخلوق حیثی ہوگی ملائکہ سے لے کر انسانوں تک جو اس مجھوے کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوگی اے اللہ دوسری آمین پر ہماری دعاوں کو قبول فرما لے اے اللہ ارزیزمہ کو قبول فرما اے اللہ ارزیزمہ کو قبول فرما اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما اس میں بھی رحم نکلنے والوں کو قبول فرما ان علماء نے کسرے ساتھ چرہ ساتھ کی راعتیں کیے ہیں اے اللہ علماء کو قبول فرما ان سے دنیا کے اندر دینی ادارے قائم فرما کر ان کے ذریعے سے دنیا میں دین قائم فرما کر ان کے ذریعے سے خود عادم ادایت کو عام فرما اے اللہ علماء کی جماعتیں جن جن ملکوں سے گزر جائیں وہاں دینی مداریت قائم فرما عذنی مراقب قائم فرما وہاں دینی ادارے قائم فرما جہاں جہاں علماء کے جماعتیں گزر جائیں لا نافرانی مقادم اور لا دینی مداری اس قائم فرما اللہ ہم جماعتوں کی قدم قدم پر نترد فرما ہر سرپ دن کی حفاظت فرما باہر کی جماعت و اندرل کی جماعتیں ہوں اے اللہ جو مددت نے صحابہ کی کی ہیں اے اللہ ہم المددوں کے محفتاج ہیں قدم قدم پر نکاوتیں ہیں سفل فرما کر کرم فرما کر اب ان سجد غیبی آتے اور اب ان سجد غیبی آتے اب ان سجد قامل آتے یا اللہ ہماری جماعتوں کی ہر سرہ حفاظت فرما ہر سرہ مدد فرما جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزریں وہاں سے غیبی مدد نازل فرما آگے سے اور پیچے سے دائیں سے اور بائیں سے اوپر سے اور نیچے سے ہر سرپ سے ہماری جماعتوں کی حفاظت فرما قدم قدم پر رہبری فرما اے اللہ ہمیں اس کامے سیرت پر مجتمع فرما قدم قدم پر صحابہ کے حصول صحابہ کے طریقے امت میں عام فرما یا اللہ ہمیں ان کے صحابہ کو کفابن بنا کر ہماری ان کی طرح تربیت فرما ہماری ان کی طرح نصورت فرما ہمیں ان کی طرح عجر نصیب فرما جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا ہے ہم اس سے اس کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہمیں صحابہ کی جماعت میں شامل فرما ہمیں ان کے نقل سے اے اللہ ان کی جماعت میں ہمیں شامل فرما قیامت میں ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ اور قیامت ہمارا حشر انبیاء کے ساتھ ہو ہمیں دنیا میں اس طریقہ محنت پر مجتمع فرما ہمیں دنیا میں اس طریقہ محنت پر مجتمع فرما جس میں آخذ بھی ان کی معیت حاصل ہو اے اللہ حضر فرما کر کرم فرما کر ہماری اعتماعاتوں کو قبول فرما اس میں خدمت کرنے والوں کو اس کو قیلت سے دیکھنے والوں کو اس میں خدمت اور اس میں انتظام کرنے والوں کو اے اللہ سب کو قبول فرما یادنی اعتماعاتوں کو قبول فرما کر پوری امت کے ہدایت پر آنے کا ذریعہ فرما پوری امت کی اجتماعیت کے اجتماعیت کو ذریعا فرما پوری امت کے رہضے فکر رہے سے قریبا کر جماع ہونے کا اجتماعیت拂 اجتماعیت کر خبول فرما کر سارے عالم ہدایت کے پھیلنے کا ذریعا فرما اُس لوگوں نے اُسے دعاوں کے لئے کہا ہے یہ لکھا ہے جو ہم دعاوں کے متوقع ہیں تو ہارے جنگی حاجد کو اس کی حاجد سے زیادہ جانتا ہے تو حاجدوں کا پیدا کرنے والا ہے تو ہی پورا کرنے والا ہے فرما رشہ داروں میں یقظہ داروں میں امت مسلمہ میں جو بھی اولاد سے محروم ہے وضع فرما کر کرم فرما کر تجھے کسی سبب کی ضرورت نہیں تجھے دیا کسی سبب کا محتاج نہیں اے اللہ تو من عمر کن سے بے اولاد کو اولاد مula دیں فرما ان کی اولاد اپنی اولاد کن گابی ٹھندک بنا کر انہیں دن کا داعی بنا کر یا اللہ انہیں اپنے بڑاوں کے لئے صدقہ جاریہ کا ذریعہ فرما جس گھرانے سے بھی تنہیں خیر کے کوئی کام لیا ہے مداریت کا مصاجی مقاتب کا یا دین کی تبلیغ اور تحریک کا اے اللہ جس گھرانے سے بھی تنہیں دین کا کوئی کام لیا ہے اس خیر کے کام کو دھرانے سے قیامت کے جاریہ اور ساری فرما ہماری نسلوں کو قبول فرما ہماری نسلوں کی نسلوں کو قبول فرما جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے لیے ان کی اولاد کی اولاد کی دعائیں کی ہیں اے اللہ اے نسلوں دعائوں کو ہمارے ہمیں بھی تنہیں کناس سے مذہب بنا کر ہمارے لیے بھی انسار کے دعائیں قبول فرما جو دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے انسار کے لیے کی ہیں اے اللہ ہم سنے اس کی بھگ بانتے ہیں کہ ہماری قیامت سے کانواری نسلوں کو اس کام سے محروم نہ فرما اے اللہ نسلوں میں شاہب اللہ فرما تیری ذات مستغنی ہے لائیں تمہیں ہٹا کے سنسلوں کو لائیں اے اللہ تم حضر فرما کر کرم فرما کر ہمیں انسان سے محروم نہ فرما ہمیں ہمارے اپنے اپنے مطلب اور اصول پر ہمیں قائم فرما اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما قدم قدم پر نسرت فرما اے اللہ مقروضین کے قرض و قعدہ ہونے کی ویم سے صورت پیدا فرما جناب مقدمات محبوظ ہیں اے اللہ ان کی خلاصی کا فیصل فرما اے اللہ ظالم کو ظلم سے سچی توبہ کی انتوفیق نصیب فرما جن کے لئے تیرے ہاں ہدایت مقدر نہیں ہے ایسی رکاوٹوں کو راستے ہتا کر حق کی راہوں کو پشاہ دا فرما مطاجد کی مدارس کی محمدتہ اور مقاتب کی ہر طرح کے حفاظت فرما یا اللہ ہر شریع کی شرارت سے ہر مخیل نخل اندازی سے ہر فتین کے فتنے سے ہر دشمن کی دشمنی سے مطاجد کی مقاتب کی ہمارے مدارس کی حسوزر ام المدارس کی حفاظت فرما وہاں کے وعیدین کی حفاظت فرما اے اللہ وہاں کے تعلیموں کی حفاظت فرما وہاں کے نظام کی حفاظت فرما وہاں کی ضروریات کا تکا تکفل فرما اے اللہ ہم دوسرے پوری امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے تمام دینی شعبوں کی حفاظت کی دوسرے درخواست کرتے ہیں فضل فرما کر کرم فرما کر تمام جائے ضروریات کا تکفل فرما تمام جائے ضروریات کو پورا فرما اور آخرت کا جو بڑا مقدمہ ہے اے اللہ اس نے کامیابی نصیب فرما قبل کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے مجھے حفاظ در فرما اے اللہ مجبات مفرد کی توفیق نصیب فرما اے اللہ مجبات مفرد کی توفیق نصیب فرما اے اللہ قریمت کے لئے جنت کا داخلہ مقدر فرما اور جنت کے والے راستے پر امت کو مجتمع فرما ایک ایک فرد امت کو جہنم کے راستے سے ہدا کر اے اللہ جنت کے راستے پر چلا دے اور اے اللہ ایک ایک فرد امت کے لئے جنت پر اس کا فیصلہ فرما دے اے اللہ تجھے لوگوں کوئی عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے اور تیری جنت امت کے لئے تنگ نہیں ہے حضرت فرما کر کرم فرما کر پوری امت مسلمہ کے لئے اور تاری انسانیت کو ہدایت دے کر اے اللہ جہنم سے بچا کر امنی افنی محمد حرم اسے قتا حیل فرما فزا فرما کر کرن فرما کر اے اللہماری دعا ہم فوق بول فرما رب لا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم فتبعا انکا انتا السواب الرحیم سبحان وزکار بالعزت عما یطفون والسلام علم محطبی و الحمد للہ بایی